بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ نے ہمارا جو بلوچستان کا پاکستان ویفلس پارٹی کے یوم تاسیس اور اس کے جو ہماری پروگرامز تھے بہت اچھا آپ نے ہمارا کافریج بھی کیا بہتر تو یہ ہوتا کہ میں آپ کا پریس کلپ آ کے وہاں ایک انٹریکشن رکھتے لیکن انشاءاللہ ایسے بھی آگے جا کے موقع ملیں گے ہمیں خوشی اس بات کی کہ آج ہم بلوچستان کے صحافی سے جو پاکستان کے سب سے بہادر صحافیوں میں ان سے میرا ایک انٹریکشن ہوگا میں شروع تو اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ میں بلوچستان کے عوام اور پیٹا شہر کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ یوم تاسیس کا پیپلز پارٹی کا ہمارا جلسہ کو کامیاب کروا کے انہوں نے یہ پیغام پورے پاکستان اور پوری دنیا میں بیچا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بلوچستان میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ یادیں تازیں کی ہیں قائد عوام شہید زنفکار علی پھٹو کے شہید موطرمہ بن عزیر پھٹو کی اور میں اپنے سوائی تنظیم کو اپنے پارٹی کے لیڈرز کو اپنے عوضیداروں کا اور میرے خاص طور پر کارکن کے شکر گزارا جنہوں نے دن رات محنت کی سب مل کے محنت کر کے ہمارا یوم تاسیس کو ایک تاریخی یوم تاسیس بنا دیئے ہیں اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالی فیوری ایتھ کو الیکشنز ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمارا جد و جہد جاری رہے گا ہمارا محنت جاری رہے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی بلوچستان کے میں الیکشنز جیتیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں حکومت بنائیں گے تاکہ ہم یہاں کے عوام کے خدمت کر سکے یہاں کے عوام کا نمائندگی کر سکے یہاں کے عوام بلوچستان کے عوام کی آواز بن سکے اور ان کے مسائل کے حل نکال سکے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور بلوچستان کا ایک پرانا ہمارا تاریخ ہے شہید زدفقار علی بھٹو قائد عوام نے بلوچستان کو صبح بنایا تو صدر زرداری نے اٹھاروی ترمیم کر کے نیسی ایوارڈ کر کے اگاز حقوق بلوچستان انٹریڈیوز کر کے وہ صبح خود مختاری وسائل پہ مالکیت اور بہت سے یہاں کے گراس روتز کے گراؤنڈ لیولز کے ایشو تھے تاریخی زخم تھے ان کو اڈریس کرنے کی کوشش کی بلوچستان کو اپنے نیورز کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ایران کے ساتھ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بنیاد رکھا پاکستان کے جو پاسماندہ علاقے ہیں پاکستان کے جو وہ علاقے دیشتگردی کے شکار رہے ہیں ان میں ہم ترقی لے کر آئے ان کے عوام کو ہم روزگار کے مواقعے دیں ان کے عوام کے لیے ہی یہ سوچ تھا کہ اگر ہم ان کو روزگار دیں گے اگر ان کے اصل مسائل کو حل نکالیں گے تو ہم اس دیشتگردی کا انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکیں گے بارہا جو روٹ جس روٹ سے سیپیک کو شروع ہونا چاہیے تھا وہ پھر اس طریقے سے نہیں ہوا اور پنجاب اور سندھ کا روٹ پہ پہلے کام ہوا ہے مگر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے میں بہت پوٹینشل ہے بلوچستان کے پاکستان کا مستقبل محیشت اس منصوبے کا کامیابی سے جرے ہوئے ہیں اور میرا خیال میں اس کا کامیابی صرف تب ہو سکتا ہے جب مقامی لوگوں کا سٹیک ہو مقامی لوگوں کا فائدہ ہو مقامی لوگوں کا اونرشپ ہو تو پھر ہم اصل معنوں میں کہہ سکیں گے کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور نہ صرف کامیاب ہوا ہے مگر اس کا اونرشپ عوام کے پاس ہے یہ ہمارا سوچ ہے یہ ہمارا کوشش انشاءاللہ ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کے ان مسائل کو اٹریس کرسکیں یہاں کی نوجوانوں کو روزگار تلواز سکیں یہاں کی کسانوں کو مزدوروں کو سہولت فرہام کرسکیں یہاں کی غریبوں کو ان کے تکلیف کم کرسکیں یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ آگے جا کے یہی ہمارے مقصود ہوگا میں نے جلسہ میں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے ہم قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کے جماعت ہیں ہم شہید محترمہ بین نظیب بھٹو کے جماعت ہیں میں یہ کہوں کہ فلانہ کھلا رہی یا فلانہ بندہ ہمارا سیاسی مخالف ہے مقابلہ ہے تو وہ مہنگائی سے ہے ہمارا مقابلہ غربت سے ہے ہمارا مقابلہ بے رزگاری سے ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نیا نصر پاکستان کا نوجوان نصر ان تمام مسائل کا مقابلہ میرے ساتھ کریں گے اور ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے آپ سب کا بہت شکریہ انٹریشن ساکسی صاحب آپ کے ڈٹ کریں دیکھو جانت تک لیول پلائنگ فیلڈ کی بات ہے باقی جماعتوں کا یہ مطالبہ حالات کے مطابق سے آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ تاریخی مطالبہ ہے شہید موترمہ بین ازیر بھٹو نے اگر اپنی تیس سال کی جدوجہت میں نائنٹین سیبنٹی تھری کی آئین کی پہالی کی جدوجہت کی تو ساتھ ساتھ شہید موترمہ بین ازیر بھٹو نے فری اور فیر الیکشنز کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے جدوجہت کی چاہا وہ ایٹی ایٹ کے الیکشن ہو جب آئی جی آئی کو بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے چاہا وہ دوسرے صورت میں جو جو بھی اس قسم کے چیزیں کیے گئے ہیں سخت ٹائم پارٹی کے ساتھ گزارا ان کے لحاظ ہے ان کا رسپیکٹ ہے وہ ہمارے احساسیں ہیں جب الیکشنز کی سوال آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنا ہے ہم نے جیتنا ہے تاکہ ہم پاکستان بلوچستان کے پورے پاکستان کے عوام کے خدمت کر سکیں ان کا بھی خدمت کر سکیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی بنیاد سے لے کے آخری وقت سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے ہر سیاسی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسے خوبصورت کمبنیشن بنائیں گے ہر علاقے میں ایسی کمبنیشن بنائیں گے جس سے ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور اپنے پارٹی کو اکومنیٹ کر سکتے ہیں ندین خوصہ صاحب پانے ندین خوصہ صاحب پانے ایک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئے سیاست پاکستان میں مطرف کریں یہ جو تقسیم نفرت اور انہ کی سیاست ذاتی دشمنی پر جہاں سیاست پہنچ چکا ہے یہ نہ پاکستان کے لئے اچھا ہے نہ پاکستان کے عوام کے لئے نہ ہمارے سیاست کے لئے اور میرا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایک میں نے کبھی اپنی سیاست کرتے ہوئے نہ نہ تقسیم کی سیاست کی نہ نفرت کی سیاست کی نہ گالم گلوچ کی سیاست کی ہم چاہتے تو ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں ساتھ ساتھ میں الیکشن کیمپین میں ہوں میں تو عمران خان وزیر اعظم کا نعرہ یا میاں صاحب وزیر اعظم کا نعرہ لگا کے تو اپنا الیکشن کیمپین نہیں چلاؤں گا بھائی یہ مجھے نہیں پتا جیو کا بہت فکر ہے کہ میں جا کے الیکشن کیمپین میں کیوں ان کا لیڈر کے بارے میں بات کروں بھائی میرا نظریاتی اختلافات ہے ان کا اپنا تاریخ ہے میرا اپنا تاریخ ہے اور الیکشن کے دور میں میں اپنا نظریہ اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ اپنا منشور پہ الیکشن لڑے وہ ووٹ کو عزت دلوائے ووٹ کا بیستی نہ کریں وہ اس کا بہتری ہوگا اس میں میرا بہتری ہوگا اس میں ملک کا بہتری ہوگا اس میں ملک ہے جوہاں تک مافیاں ہیں میرا خیال میں بہت ضروری تھا مشرف کی عامریت کے بعد جب آپ جو ویسے بہت سے ظلم ہوتا رہا بلوچستان کے ساتھ نواب اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہوا جس جو آل بلوچستان کو بلوچستان کے معاشرے لبیٹرا تھا اس کو ڈریس کرنے کے لئے صدر زیداری صاحب نے ضرور مافی مانگی مگر مافی پہ تو صرف مافی نہیں مافی مانگی اٹھاروی ترمیم پاس کر کے اختیارات دیئے صوبے کو این ایف سی پاس کر کے وسائل دیئے صوبے کو غاز حقوق بلوچستان انٹریڈیوز کر کے صحت تعلیم روزکار آپ کی تمام کے تمام مسائل کے لئے ایک روڈ مپ ایک راستہ دکھایا مافی تو بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ان ایشوز کو اڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے ان فالک لائنز کو کور کرنے کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس پار اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا میں چاہوں گا کہ میں نہ صرف جہاں مافی کی ضرورت ہے مافی دینے کے لئے تو تیار ہیں لیکن جو مسائل ہے جو زخم ہے اس کو میں اڈریس کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں اتنا مشکل کام نہیں ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہم نے یہاں کے عوام کو اپنے سیاست میں اپنے میشت میں اپنے ریاست میں سٹیک ہولڈرز بنا دے یہ اتنا میرا خیال میں مشکل کام نہیں ہے ہم یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں جب سے میاں صاحب آئے ہیں مسلم لیگ نون کا اور یہ جس طریقے سے جلسہ ہوا اس امپریشن کو ضرور عام پبلک میں ایک تھچکہ لگا ہے اگر امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس ایشیو کو بھی اجریس کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ایک اچھا طریقے سے چلائیں جہاں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں اور ہمارا اعتراض بھی خان صاحب کا دور میں یہ تھا کہ عمران خان اس ملک کا ہر ادارہ اپنا ٹائگر فوس بنانے کی کوشش میں تھا چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو جو اس نے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا تو کوشش یہی تھا کہ اس ادارہ کو اپنا ٹائگر فوس بنانے کیا ہر ادارہ اس نے اس کا یہی مقصد تھا کہ اپنا پارٹی کا ونگ بنایا جائے اور الحمدللہ شکر الحمدللہ ہم نے اس سازش کو ناکام کروایا اب ہمیں پاکستان میں جمہوریت کو طاقتور بنانے کیلئے سیویلین انسٹیوشنز کو طاقتور بنانے کیلئے پاکستان ٹیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایولوشن اوور ریولوشن اور جتنا ہم کام کریں گے جتنا ہم محنت کریں گے جتنا ہم پرفارم کریں گے اتنا ہم اپنا سپیس واپس لے سکیں گے اور آہستہ آہستہ سارے ادارے جو ہیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کر سکیں گے بے کام کر سکیں گے بے کام کر سک رہے پاکستان پاکستان سوعت جو بلياک مارک کے پاکستان اور کام کر سکتا ہے جو اصل مسائل ہے وہ اسٹیبیشپنٹ کی وجہ سے ہے ہم میں دیکھیں کہ اسٹیبیشپنٹ ایک بار ٹھر رہے کنزر پیش کرتا ہے جو بہت دوسرس خانک ہودے باپ دوسرس مواری ختم ہو جاتی ہے جو ذو سرہ خندر پیش کردائے اور پاکستان کی تاریخ کچھ ایسا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسے حکومتیں بنے ہیں جو بلکلی سیلیکٹیڈ حکومتیں رہے ہیں وہ بھی ناکام اور جو کانفرنٹیشنل حکومتیں بنے ہیں کچھ ان میں سے ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیلیوری کو اس کانفرنٹیشن سے نقصان بھی ہے اسٹیبلشمنٹ چاہ پاکستان کا ہو یا دنیا کا ہو ایک ریالٹی ہے میں ایک نوجوان سیاستان ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیٹسکوپ اس طریقے سے ہم تبدیلی لے کر آئے کہ ہم کانفرنٹیشنل سیاست کے بجائے ہم کنسنسس کی طرف لے کر جائے اور سارے سیاسی جماعتوں کی درمیان سارے انسٹیٹوشنز کی درمیان ایک کنسنسس کے مطابق فیصلے کیے جائے اور وہ کنسنسس کو پھر لانگ ٹرم ہم اس پہ عمل درامت بھی کر سکیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان کو بتایا جائے دوہزار اٹھارہ میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے باقی سب تو گندے ہیں اور پھر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری آ جائے تو اب جو ہے کوئی اور یہ فرشتہ ہے باقی سب گندے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں غلطی اس سب میں ہے کسی نے اچھا کیا تو وہیں انہوں نے کہیں غلطی کیا ہوگا اور ہمیں اپنے ملک کے سوچنا چاہیے اپنے عوام کے سوچنا چاہیے there's 24 hours in a day now 24 hours میں میں یا ہر کسی کے ساتھ لروں یا اس 24 hours میں میں اپنا سیاست کروں اور اپنے عوام کی خدمت کا تو میرا جو میرا خواہش یہ ہوگا میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم جو عوام اس وقت تکلیف میں ہیں جو مہنگائی بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے جو معاشی بوران پاکستان اس وقت سے گزر رہے ہیں ہم نے اپنا تاریخ میں ایسے معاشی آہ بوران سے نہیں ہی گزریں تو اصل مسئلہ یہ ہے اس مسئلہ کو اگر ہم نے اڈریس کرنا ہے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پرے گا پاکستان پیپلز پارٹی وہ واہ جماعت ہیں جو پورا وفاق کو سارے اداروں کو سارے سیاسی جماعتیں کو سارے طبقے کو سارے زبان بولنے والے کو سارے علاقے کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں خدا نونلی کا حکومت بنتا ہے تو وہ اپنا انتقام کی سیاست اپنی ذاتی مفاد کی سیاست کی چکر میں میرا ملک کو میرا عوام کو نقصان پہنچائیں گے خدا نہ خاستہ خان صاحب کی حکومت بنیں تو وہ اپنا ذاتی مفاد اپنا انتقام اپنا وہ نفرت کی سیاست کرتے ہوئے اس میں میرا عوام اور ملک کو نقصان ہوگا راستہ میرے سامنے ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانا سیاست کے بجائے نیا طرز سیاست شروع کریں جو نیگیٹیوٹی کے بجائے پوزیٹیوٹی بے مبنی ہے میرا خیال میں یہ ملک کے لیے وفاق کے لیے بہت ہی خطرناک ایک سوچ ہے جو افسوس کے ساتھ ہمارے نونلی کے دوست جو ہے وہ آج کل جو ان کے جو جو یہ اصلی بات ہے یہ سامنے آئے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹھاروی ترمیم کا اگر فائدہ ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کا ہوا ہے اٹھاروی ترمیم کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان بختونخواہ سندھ اور ساتھ ساتھ پجاب کے وسائل پر ڈاکہ مار کے وہ وسائل اسلامباد بیجنا ہے آپ کا سہت کا آپ کا تعلیم کا جو بجٹس ہے ان کو کاٹ کے اسلامباد بیجنا ہے میں اٹھارا مہینے اسلامباد میں گزر کے حکومت کو برے نزدیک دیکھ کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کے مسائل کو بلکل علم نہیں ان کو نہ گراؤن کا پتہ ہے نہ وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ کسی اور کو کرنے کچھ کرنے دیتے ہیں اور آپ کو ایسے ایک ہمیں ایک ایسے حکومت بنانا پڑے گا جو نہ صرف اٹھاروی ترمیم پر عمل کرے مگر اس کا عمل درامت پورا کرے ابھی تک پورا طریقے سے آپ نے اٹھارا اٹھاروی ترمیم پر عمل درامت ہی نہیں کی اور اس کو ناکام کرا دے دیا 2015 میں پورا کا پورا ڈیولوشن ہونا چاہیے تھا ہیلتھ کے بجائے مجھے بتائے کیا ایچی سی ڈیوالف ہوا ہے سترہ وزارتیں ہیں جو اسلامباد میں کام کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے وہ کام اب صبح کو کرنا چاہیے ان کا سال آنا بجٹ سو ارب روپیہ ضائع ہوتا ہے اسے ڈبلنگ میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے حکومت بنے گی تو ہم پورا کا پورا ڈیولوشن کریں گے یہ سو ارب ڈالر بچائیں گے وہ تمام وزارتیں جو وفاق میں نہیں ہونا چاہیے ان کو بند کر کے اور وہ پھر سو ارب ڈالر نہیں روپیہ وہ سو ارب روپیہ میں اپنے عوام پر خرچ کروں گا میں یوت کارڈ مزدور کارڈ کسان کارڈ کے تھرور ڈریکٹ وہ پیسہ عوام کے جیب مٹا ہے یہ کچھ لوگوں کا غلط فہمی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہواو کا روپ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا الیکشن ہو گیا خدا حافظ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہوا بناتے ہیں عوام راستہ دکھاتے ہیں اور جب عوام فیصلہ کر دیتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں تو پھر باقی سب چاہے وہ الیکٹیبلز ہو یا دوسرے ہو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ عوام کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے تو میرا سٹریٹیجی وہ ہے باقی کو کی مرضی ہے خاتون ہم نے دینا چاہیے پریفرنس مانا پڑتا ہے اچھا 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 مانا پڑتا ہے اس تیو سندھ کے بارے میں جو میں نے ابھی پلوچستان کے بارے میں کہاں نا پیسے میرے سوچ سندھ کے بارے میں ہیں سندھ کے عوام کا فیصلہ سرام کو ہے اگر سندھ کے عوام کسی اور کا فیصلہ کرتے ہیں میں خود ان کو مانا ہوں لیکن اس وقت شکر الحمدللہ سندھ کے عوام پاکستان پیپوس پارٹی کے ساتھ ہیں بہت ہی کوشش رائیوینٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہوا بنایا جائے مگر وہ بات وہ بان نہیں رہا اور جو لوگ اپنا ہی کھر نہیں نکال سکتے جن لوگوں کو تاریخ میں پہلی پہار لہور میں پھولوں کے بجائے تماتر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہے نیپ کا نہ ہمیں کبھی پہلے کوئی تدلچسپی تھا ہمارے جب اٹھارے مہینے کے حکومت بھی تھا میرا فوکس پورا کا پورا اپنا کام پہ ہوتا تھا اس کم ٹائم میں میں کتنے اپنے عوام کا خدمت کر سکوں ہاں اگر میں وہ اٹھارہ مہینہ اس چیز پہ گزارتا کہ والد صاحب کا میں دوسروں کا کیسز کیسے ختم کروں شاید وہ چیزیں ہو جاتے ہیں مگر کام رہ جاتے ہیں تو نیپ جو ہے وہ اپنے کام کرتے رہیں ہم نے پہلے بھی بڑا نیپ دیکھے ہیں آج بھی نیپ دیکھنے کے لئے تیار ہیں بٹ فوکس ہمارا عوام پہ ہے الیکشن پہ ہے عوام کے لاتنے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ کیمپین ہمارا چھوڑا ہے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اصل سوال آپ نہیں کیا بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہو اور جو اعتجاج ہو رہا ہے مینسٹری میڈیا دکھائے ای نہ دکھائے سب کو پتا ہے کہ یہ اعتجاج ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے ہمارا سبائی حکومت سے وفاقی حکومت سے کہ جائے ذرا چمن کے عوام سے ملے تو صحیح انگیج کرے ڈائیلوگ کرے ان کے مطالبات سنے اور اس کے مطابق ان مسائل کا حل نکارے ان کو اگر حکومت کی ذمہ داری ملی تو سب سے پہلے الیکشن کروانے کے ذمہ داری ملی اور دوسرا جو اس دور میں ایشیوز ہے اس کو اڈریس کرنے کی ذمہ داری ملی تیسلے کرنے کے انٹرم گورنمنت کے پاس کوئی حق نہیں ہے جو پی ڈی ایم کا الائنس کا حکومت نے اگر کوئی فیصلہ کیا سبائی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ ان فیصلوں پر عمل درامت کر سکتے ہیں اگر نیا فیصلہ چاہیے تو انتخابات کرو نمائند منتخب ہو اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں ہر مسائل کا حل ایک سیاسی حل ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا صدر اسرداری کے دور میں کتنے لانگ مارچ اور دھنے ہوئے ہیں ہر بار ہم نے انگیج کر کے سیاسی طور پر ان کو انگیج کر کے مسائل کے حل نکا کے آگے بارا اگر آپ ان ایشیوز کو اگنور کریں گے اگر آپ سمجھیں گے کہ میڈیا پہ نہیں چلائیں گے تو بات ختم تو یہ مسائل بھرتے رہیں گے اور اس کا نقصان پوڑا پاکستان کا ہوگا پیلاوی صاحب کیا پیلاوی صاحب کیا پیلاوی صاحب کیا چلو اس کو موقع دی سری پیلاوی صاحب کیا آپ نے سمجھنے کہ جوم ہے کے بعد سیاسی کنان ست کردار میں نے نائنٹ تو میں نے نہیں کی نہ میہ حضاب نے کیا جنہوں نے کیا ان سے تو پوچھا جائے میں نے اس وقت تقریر کیا تھا نیشنل اسیمبلی کے فلوہ پر اور میں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کو تو خان صاحب نے بند گری میں دکھیل دیا ہے ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا جمہوریت کو اس بند کھلی میں دکھیلا جائے اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کوئی سیاسی کارکن ایسے سوچ بھی نہیں سکتے اب بلوچستان کا کسی بھی سیاسی کارکن سے پوچھیں سیاسی جماعت سے پوچھیں ہم سے یہ غلطی ہو جاتا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا اور یہ ریاست دنیا بھر میں میں شاید ان دنوں میں امریکہ سے جا رہا تھا یا ایسی کچھ ہو رہا تھا تو وہاں جو کیپٹل پھل پہ ان کا پارلمنٹ پہ نیشنل اسیملی پہ حملہ ہوا سارے کی سارے کی ٹرائلز ہو رہی تو رول آف لو تو اپنی جگہ سیاسی جماعتوں کی اوپر ہے کہ ہم اپنا کانٹیکٹ اس طریقے سے کریں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائیں ہم جب کہتے ہیں کہ باقی اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے تو یہاں سیاستانوں کو بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا چاہیے میں نائند کا واقعہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا اب اس پہ جو قانون کا راستہ ہے اس پہ عمل درامت ہونا پرے گا آگے جا کے ایسے بہت سے مسائلیں پاکستان کی تاریخ میں حکومت بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم ایک truth and reconciliation commission بنائیں گے جس سے ہم پاکستان کے تمام مسائل تمام issues تمام جو وہ مسئلیں ہیں اس کے through ہم address کریں پھر ہم آگے پڑھیں یہی میرے سامنے ایک طریقہ ہے کہ ہم جمہوری سیاسی جماعتوں کے لیے جمہوریت کے لیے مزید space gains کر سکتے ہیں جب سیاست ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تو ضرور آئے گا اور وزیر اعلی آنا جانا وزیر اعظم آنا جانا مقصد اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پارلمان کو اپنا term کنپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جمہوریت کا سلسل چلتے رہیں مگر جب میں وزیر خارجہ تھا تو تین وزیر اعظم بریٹن کا آئے اور گئے ہیں یہ جمہوری پارلمانی سسٹم میں یہ ایک جائش ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جو پارلمان کے ممبرز ہیں ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سے کوششیں صدرزداری کے دور میں بھی ہوئیں مگر الحمدللہ ہم نے سیاسی طور پر سیاسی طریقے سے ان سے انگیج کر کے ہم نے ہر مسئلہ کو سنبھالا جہاں تک خان صاحب تھا اس نے اپنا پولہ پارلمانٹ کی ایفیرز آئی ایس آئی کو آکس آف کر لیا تھا آئی ایس آئی کا رول تھا ہمارا اس کا بجٹ پاس کروانے میں اس کا بیل پاس کروانے میں ان کے ممبرز اسیمبلی پر اس نے کبھی اپنا جو ایک سیاسی ایک ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا ممبرز کو بھی قائل کریں آپ دوسرے ممبرز کو بھی قائل کریں آپ سیاسی طور پر انگیج کریں پیپلز پارٹی کو بین ازیل انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے آپ نے دس اور کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بات کر کے آپ ہمارے ایک کام کر لیں نو کام آپ اپنا نکالیں ہم تو دور کی بات تھے وہ تو اپنے پارٹی کو ایسے چلاتے تھے پھر کس مو سے کہہ سکتا ہے کس مو سے کہہ سکتا ہے کسی اور پر الزام لگا سکتا ہے اگر وہ اپنے طور پر اپنے بلکوتوں پر سیاست کرنے کے لئے تیار نہیں تو کل وہ رو بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور یہ میع صاحب کے لئے بھی ایک آپ کے بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہمیشہ اس پہ فوکس کیا ہم نے جب بین ازیر انکام سپورٹ مطارف کروایا تو اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ روزگار کے پروگرام کے نام سے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کی ایک منصوبہ انٹریڈیوز کروایا ہم نے جتنے تعلیمی اداریں یونیورسٹیز چاہ وہ بلوچستان ہو چاہ وہ سندھ ہو چاہ وہ پنجاب ہو چاہ وہ پفتونخواہ ہو چاہ وہ کشمیر ہو میرا گلگت بلتستان ہو سب سے زیادہ ہر صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے طور میں یہ اداریں بنے ہیں میں نے اپنا یوم تاثیر کی جلسے میں ایک پورشن جو ہمارا یوت کے لیے منصوبہ ہے وہ عمام کے ساتھ شیئر کیا اور وہ ہمارا یوت کارڈ کی منصوبہ ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں جو ایک طرف تعلیم حاصل کرتے ہیں یونیورسٹیز کے ڈگری ساتھ ہوتے ہیں مگر روزگار دونے میں ان کا مشکلات کسامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا کرائٹیریہ میں فٹ ہو ان کو ہم مالی مدد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس پیریٹ میں اپنا اگر ایکسپیرینس اس کو ان کو چاہئے جوب دونے کے لیے ان کو جو بھی سہولتیں چاہیں وہ اس پیریٹ میں ہم ان کو دلواز سکیں ساتھ ساتھ ہم اپنا یوت مرکز ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ پورٹرز میں بنانا چاہتے ہیں جہاں نہ صرف لائبری ہوگا مگر ساتھ ساتھ ڈیجٹل لائبری ہوگا انٹرنیٹ ایکسیس ہائی کالیٹی کا عوام کے لیے مفت انشاءاللہ تعالی وہاں موجود ہوگا وکیشنل ٹریننگ سینٹرز موجود ہوں گے سپورٹز کے کلچر کے آرٹ کے میوزک کے اگر وہ شوقین ہیں عوام کو ایک ایسا جگہ ملیں جہاں وہ پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں انگیج کریں ہمارے عوام کے لیے جگہ جانے ہی کرنے ہی ہوتا ہے اور وہ پھر انفورچنٹلی غرہ راستہ غلط راستہ پہ چلتے ہیں اور پھر میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ایڈکیشنل ٹریننگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ سکلز ہو جہاں ہم نوجوانوں کو جن کے پاس تعلیم ہے لیکن وہ پیریٹ کو جہاں مشکل ہوتا ہے تلاش کرنا روزگار اس کو بھی ہم کور کریں ساتھ ساتھ ہم کریئر سروسز پروائید کریں کریئر سروسز کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کا جو آتے ہیں ہمارے پاس چاہاں ان کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو سکل ہو یا نہ ہو ہم ان کو سکھائیں کہ آپ اپنے آپ کو انٹیویو میں کیسے کنڈکٹ کریں آپ کی صلاحیت کیا ہے اس صلاحیت کے مطابق آپ کی سکلز کے مطابق اب کہاں کہاں آپ بیسٹ فٹ ہوں گے روزگار کے لئے پاکستان میں بہت سے روزگار کے مواقع ہیں پاکستان کے پاہر بہت سے روزگار کے مواقع ہیں مزید روزگار کے مواقع ہم نے پیدا کرنا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو آپ کو سارا انفرمیشن ملے کہ حکومت کے ان سارے ادارے میں ویکنسی ہے یہاں آپ اپلائے کریں پرائیوٹ سیکٹر میں ان سکلز کے تلاش کر رہے ہیں آپ یہاں سارے آپ اپلائے کریں میں خود جب وزیر خارجہ تھا تو میں ان ممالک پہ فوکس کرتا تھا جہاں ان کا بزرگ پاپلیشن کا تیزی سے ان کا بزرگ پاپلیشن کافی زیادہ ہے مگر جوان نوجوان کا پاپلیشن کم ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے نوجوان وہاں بیج کے وہاں روزکار کر سکیں گے اسے بہت سے ممالک ہیں جہاں ہم نے کام شروع کر لیا ہے اور صرف اس اتنا ہوگا کہ وہ میرا یوت سینٹر پہ جائیں گے وہاں ان کو سروس کے تھو ان کو بتایا جائے گا کہ فلان فلان اپورٹینٹیز ہے جپین کو اگر فور ملین پیپل ایئر ان کا ضرورت ہے جپین کو کہ وہ اپنا ایلڈری پاپلیشن کو ٹیمگرافکس کی مسئلہ کی وجہ سے وہ سروس کریں اور میرے نوجوانوں کو سپیسیفک سکلز کی ضرورت ہوگا اور ایک چھے مہینے کا لائنگویج کاؤس لینے کی ضرورت ہوگا تو میرے خیال میں اگر حکومت دلچسپی لے اگر حکومت اپنے یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے ہمارے نوجوان ہمارا ذمہ داری ہے ان کا ترقی ہمارا ذمہ داری ہے ان کو اگر روزدار ملے گا تو وہ کمائیں گے تم ان کا محیشت چلے گا نہ کہ وہ سمجھے چلے ہم اشرافیہ کو سپورٹ کرے وہ مزید بزنس بنائیں گے بزنس جو ہے وہ خود بخود جابز پروائیٹ کرتے ہیں ہم نے پرو ایکٹیو لی صبح حکومتے وفاقی حکومتے کو عوام کے ساتھ کنیٹ کر کے ان کا پاور بنانا ہے اور انشاءالت اللہ میں نے یہ ٹرائل بیسز پہ اپنے بجٹس پہ سندھ پہ یہ یوٹ سینٹرز لگائے ہیں اب ان پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے بلوچستان میں موقع دیا ملک بھر میں موقع دیا تو ہم یہ ہمارا منصوبہ ہوگی بلوچستان میں ناراض لوگوں کے ساتھ مزامرات کے آرے سے کیا پانسیز ہوگی ناراض سسٹم سے ناراض تو کافی زیادہ ہے جگہ جگہ بھی ہے آخر ہم سب پاکستانی ہیں اور میں تو ہمیشہ چاہوں گا کہ ہم ریکنسیلییشن کروائے ہم پاکستان میں جتنا بھی تقسیم ہوں اس کو ختم کرے اور اس لئے ایسے کوئی شرائط ہوتا ہے جو ہارڈن ٹرمینلز ہیں جو سنگین جرم میں ملوث ہیں جیسے دشت گردی ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کمپرمائز کرنے کی کجائش نہیں ہے آپ دالت کا سامنا کرے مگر آپ کو بالکل انگیج کرنا چاہیے بروڈر کمیونٹیز سے تاکہ ہم عام عوام کو اپنے ساتھ جو رہے پاکستان کے ساتھ جو رہے ریاست کے ساتھ جو رہے نہ کہ کسی اور غلط سوچ کے ساتھ جو اپنے ساتھ درست کبھن میں جو کاندیگر鉱 Uniس z плохо دکھنے سالت پیوڈری یہییییییییيسی ویڈرییٹی ب국ر favourite یہ افغان ریفیجیز کا ایشیو کافی کمپلیکیٹڈ ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ کہنا کہ انٹرم حکومت کے پاس کوئی جائش نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی فیصلہ لے شاید یہ اس لیے غلط ہوگا کہ قانون پر عمل درامت کرنا ہر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے مگر قانون پر عمل درامت کرتے ہوئے طریقے ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کی ہے اور ہوسٹ کمیونٹیز کا بھی کنسرنز ہے ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے جن پر یہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ بھی بہت سے کنسرنز ہے ایسے ہم اگنور نہیں کر سکتے ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ انٹرم گورنٹ معاشری سے انگیج کر کے سیسائیٹی سے انگیج کر کے سیبل سیسائیٹی سے انگیج کر کے متاثرین سے انگیج کر کے ہوسٹ کمیونٹیز سے انگیج کر کے اس کے مطابق ایک فیصلہ بناتا ہے اور اس فیصلے پر عمل درامت کرتا تو شاید وہ بہتر طریقے سے عمل درامت کر سکتے ہیں پی ٹی آئی پہ میں کیا کہوں سوچے پہ میں کیا جائے پر عمل درامت کریں جس کا آپس کرتا ہے آپ سن سر آپ سر پر عمل اینسر پر کے عمل درامت کریں ابھی جو ایٹرین کومنٹ ہیں کس کا افغان کارکنٹ کے ساتھ ریلیشن بہت زیادہ خراب ہوگا ایٹرین کارکنٹس میں تو درائیٹی بیٹھ کی ہے افغان کومنٹ آکستان میں ترینیسن بودھ سے پردے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں ایسے سیاست نہیں کرتا ہوں کہ میں تھا تو صحیح تھا اب تھا تو برا اس ایشو کے پیچھے افمانستان پاکستان کی تعلقات میں جو سب کچھ چل رہا ہے اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک رات میں یہ کافی دیر سے کافی ایشوز فیسٹر کر رہے تھے میرا دور سے بھی کچھ ایشوز فیسٹر کر رہے تھے ہم نے اپنے طور پر کوشش کیا نہ صرف افغانستان کا وزیر خارجہ کو یہاں پاکستان دعوت کیا ہم نے پائلیچلی ایشوز ریز کیے لیکن ہم نے چائنہ پاکستان افغانستان کے سارے وزیر خارجہ کو کٹک کر کے انگیج کیا افغانستان کیلئے میں کہوں گا کہ اب وہ ایک تنظیم نہیں رہے گروپ نہیں رہے ہیں وہ جنگ نہیں رہا اور اپنا ذہنیت کو بدلنا پرے گا وہ آج بھی جو ہے چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو وہ ایسے انگیج کرنے ہیں جیسے وہ ماضی میں انگیج کرتے تھے اب اگر وہ ریاست بننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیپلمیٹک ڈیپلمیٹک ریکنیشن ہو تو پھر ان کو ایک حکومت کی طرح ایک ریاست کی طرح اپنے آپ کا کو کنڈکٹ کرنا چاہیے ہمیں جزباتی ہونے کے بجائے ان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا چاہیے اپنا ایکسپیکٹیشنز ان کو بتانا چاہیے اتنا گنجائش بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس نہ وہ بورڈر فورس ہے نہ وہ فوج ہے کہ ان کے پاس وہ کپیسٹی ہو کہ وہ سب کچھ جو آپ شاید ان سے کروانا چاہتے ہو وہ کر سکے مگر ان کو بھی ڈیمنسٹریٹ کرنا چاہیے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے جو دیشت کرتے ہیں جو پاکستان میں دیشت کردی کر رہا ہے اگر یہ ازام ثابت ہوا کہ افغان طالبات ان کا سہولت کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لئے اور افغانستان کے لئے بہت ہی خطرناک development ہوگا میں جانتا ہوں کہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام یہ مسلسل جنگ کے حالت میں رہ رہ کے تھکے اب ہمارے عوام دوران لائن کے دونوں طرف جینا چاہتے ہیں وہ اپنا ترقی چاہتے ہیں وہ اس جنگ کی حالت سے نکل کے آگے بھرنا چاہتے ہیں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لئے تیار ہے تاکہ دوران لائن کی دونوں طرف کے عوام اس امن کی طرف اس نومل لائف کی طرف ہم بھر سکتے ہیں شکریہ موسیقی